بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں محمد عویس اشرف سائنٹیفک افیسر ایوب ریسرچ فیصلہ باد ناظرین اس ویڈیو کلیب میں آج ہم گنتم کی ایک نئی قسم ڈیورم ویٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ڈیورم ویٹ کیا ہے اور یہ کون کون سی پروڈیکٹ بنانے میں استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کا سٹیٹس کیا ہے اور کیا فارمرز ڈیورم ویٹ کو لگانا پسند کرتے ہیں یا کون کون سی مشکلات اس وقت فارمرز فیس کر رہے ہیں ڈیورم ویٹ میں لگانے پر تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈیورم ویٹ کیا ہے دیکھیں گنتم کی ایک ایسی قسم ہے جس کا دانہ دوسری گنتم کی بنسبت سخت ہوتا ہے جو ہم دوسری گنتم کھاتے ہیں جس کو ہم روٹی بنا کے کھاتے ہیں تو اس کا جو دانہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے اور جو ڈیورم ویٹ ہے اس کا دانہ سخت ہوتا ہے تو ڈیورم ویٹ گندم کی ایسی قسم ہے جو پوری دنیا میں پاستہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس لیے اس کو پاستہ ویٹ بھی کہتے ہیں اب اس کے علاوہ علاوہ جو ڈیورم ویٹ ہے وہ میکرونی بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس سے نوڈلز بھی بنتے ہیں اس سے سوئیاں بھی بنتی ہیں اس کے علاوہ جو پیزے کی کرسٹ ہوتی ہے نیچے والی جو لیئر ہوتی ہے وہ بھی ڈیورم ویٹ سے ہی بنتی ہے تو گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیورم ویٹ ہے وہ اس وقت تیس میلین ہیکٹیئر پہ لگ رہی ہے اور اس کی جو پرڈکشن ہے وہ آلموسٹ آپ کہلیں کہ تھرٹی ایٹ میلین ٹن ہے تو کینیڈا جو ہے وہ لارجسٹ ایکسپورٹر اور پروڈیوسر ہے ڈیورم ویٹ کا اب اگر اس ڈیورم ویٹ کو ہم پاکستان میں سٹیٹس دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں بہت کم ایریے پہ ڈیورم ویٹ لگ رہی ہے اور اس کی مین وجہ جو ہے پاکستان میں کام رکبے پہ وہ یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے یعنی اس کو ابھی تک خریدنے والا کوئی نہیں ہے اب ہم ذرا کمپیریزن کر لیتے ہیں کہ جو ڈیورم ویٹ اور عام گندم میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں جو پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ جو ڈیورم ویٹ ہے اس کا دانہ سخت ہوتا ہے اور جو عام گندم ہماری ہوتی ہے وہ اس کا دانہ نرم ہوتا ہے ڈیورم ویٹ جو ہے اس میں پروٹین اور گلوٹن جو کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ دو سے تین پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں اور جو ہماری عام گندم ہوتی ہے اس میں پروٹین اور گلوٹن کنٹینٹ وہ کام ہوتے ہیں اگر ہم اس کی پروفائل کا ذکر کریں تو جو دیورم ویٹ ہے اس میں پروٹین کی مقدار جو ہے وہ تیرہ پرسنٹ ہوتی ہے اور ہماری عام گندم میں جو پروٹین کی مقدار ہے وہ گیارہ پرسنٹ ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم گلوٹن کی بات کریں تو گلوٹن جو ہے وہ دیورم ویٹ کے اندر ٹونٹی سیون پرسنٹ ہوتی ہے اسی طرح جو ہماری عام گندم ہے اس میں جو گلوٹن ہے وہ ٹونٹی فور پرسنٹ ہوتی ہے اچھا اب اگر ہم اس کو انڈسٹریل پرپسیز کے لیے دیکھیں تو انڈسٹری کس قسم کی ڈیورم پسند کرتی ہے دیکھیں انڈسٹری والے وہ ڈیورم ویٹ پسند کرتے ہیں جس کا انڈوسپرم ایمبر کلر کا ہو یعنی جس میں ییلو پیگمنٹ ہو زیادہ پیلے رنگ کی ہو اب پیلے رنگ کی وہ کیوں پسند کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹی میٹلی انہوں نے پاستا میکرونی یہ بنانا ہے تو ہمارے ہاں یا پوری دنیا میں جو پاستا لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ ییلوش جتنا ییلوش پاستا ہوگا اتنا ہی لوگ اسے پسند کرتے ہیں تو اس لیے انڈسٹری کو ایسی ڈیورم ویٹ کی کہلنے کے قسم کی ضرورت ہے جو کہ جس کا دانہ سخت ہو اور جس کا جو انڈوسپرم ہے وہ ییلو کلر کا ہو تو اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ پاکستان میں ڈیورم ویٹ کی کون کون سی ورائٹیز اویلیبل ہیں کون کون سی جو ورائٹیز ہیں فارمر لگا سکتے ہیں تو اس میں شو بائی آیوب ریسرچ کی جو نئی ریلیز ورائٹی ہے ڈیورم اکیس کے نام سے یہ دوہزار اکیس میں پاس ہوئی تھی اور یہ بڑی اچھی قسم ہے پاستا میکرونی اور پیزے کی جو کرسٹ ہے اس میں استعمال ہوتی ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا کیا ہے کہ ایک انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے ایک آپ کہلنے کے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اور اس پروجیکٹ میں انہوں نے جو وال کا فوڈ انٹرنیشنل ہے ان کو اپنا کلیبولیٹر بنایا ہے اور کلیبولیٹر بنانے کے بعد فارمرز حضرات جو ہیں وہ ڈیورم ویٹ بھی بہت کم پیمانے کے اندر لگا رہے ہیں تو فیلحال جو فارمرز ہیں وہ ملتان کے اندر ڈیورم ویٹ کو لگا رہے ہیں کیونکہ جو وال کا فوڈ انٹرنیشنل ہے ان کا جو ملنگ یونٹ ہے وہ ملتان کے اندر ہے اور جو فارمر ادھر ڈیورم ویٹ لگاتا ہے تو وال کا فوڈ انٹرنیشنل والے ان سے جو پریمیم پرائز پر ان کی پروڈیوس اٹھاتے ہیں یعنی ان کو ڈیڑھ سو سے دو سو رپے پر مند زیادہ وہ دیتے ہیں ایز کمپیر ٹو جو کومن ویٹ کا ہمارا ریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن کے چارجز ہوتے ہیں وہ بھی وال کا فوڈ والے بیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو باردانہ ہوتا ہے تو وہ بھی وال کا والے پروائیڈ کرتے ہیں اب اگر اس کو ہم نے پورے پاکستان میں مقبول کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی مارکیٹ اویلیبل ہو جس طرح ابھی وال کا فوڈ انٹرنیشنل والے ہیں تو اس طرح ڈیفرنٹ دوسرے جو انڈسٹریز ہیں جو باہر سے ڈیورم ویٹ کو ایمپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے فارمر سے یہ جو گندم ہے وہ پریمیم پرائس پر اٹھائیں ہمارے پاس بہت اچھی ہائی ییلڈنگ اور انڈسٹریل پرپسیز کے لیے اس کی ورائٹیز تو دستیاب ہیں اور اس کی جو ییلڈ ہے وہ دوسری گندم کی نسبت وہ بھی آپ کہلیں کہ اتنی ہی آتی ہے اگر فرض کریں وہ پنتالی سے پچاس من نکر رہی ہے جو ڈیورم ویٹ ہے اگر آپ اس کو ٹائم لی اسو کر لیتے ہیں تو اس کی ییلڈ بھی چالی سے پنتالیس من اور آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے تو ایڈ دی اینڈ کنکلیوزن یہ ہی ہے کہ جو انڈسٹری ہے اس کو اس کی مارکیٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے اور جو گورمنٹ ہے اس کو فارمرز کو سبسیٹیڈائز انپوٹس پروائیڈ کرنی چاہیے اور اس طرح سے جو ڈیورم ویٹ ہے وہ پاکستان میں مقبول ہو سکتی ہے تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ